بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر کی ایسی بے حرمتی میں نے نہیں دیکھی پولیس بار نے ایک ایک نعرہ تکبیر لگا رہی ہے اس اللہ کا نعرہ جس نے ان گھروں کی اسمت کا عورتوں کی عزت کا درس دی ہے لیکن با خدا میرا دل کہہ رہے آزادی شاید یہ آخری کچھ نشانیاں رہ گئی دی پوری ہونی ہیں مال غنیمت سمیٹنے کے لیے پنکھا چادریں گھر کا قیمتی سامان وہ زمان پارک سے لوٹ کر لے کے جا رہے ہیں جیسے کسی غیر ملک میں کسی جنگ میں کسی مفتوع علاقے کو انہوں نے فتح کیا ہو یہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں باون سال قبل انہوں نے دھان منڈی کے مکین شیخ مجیب کے گھر کا دروازہ اس طرح توڑا تھا اس لیے میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ آزادی ملے گی پیشی سے پہلے عمران خان نے ایک پیغام بھیجا بھی تھوڑی دیر بلا میں سنو گا انہیں پتے کیا کریں گے یہ لوگ لیکن عمران خان نہ بز دل ہے نہ ڈرتا ہے نہ موت سے ساری دنیا کو پیغام بھی دے رہا ہے دیکھ لیں میں قانون پسند ہوں میں نے کبھی پاکستان کا قانون نہیں توڑا یہ جتنے ادارے کہتے ہیں گرفتاری کو نہیں دیتا چھپا ہوا ہے چلا گیا ہے وہ اس کے بعد اب دیکھ لو زمان پارک میں انہوں نے آپریشن کر کے جلی اسلحہ کی تصویریں میڈیا پر دکھانی ہیں عمران خان کی پارٹی کو دشتگرد قرار دینے کی تحریک انساء کو کوشش کریں وہی پرانا تاریخ وہی سکرپٹ وہی دھسا پٹا پنجاب پولیس کے کچھ لوگ جو گسرے اندر وہ مریم نواز ثبوت دے گی نا بعد میں پھر اسے ویٹس ایپ صحافی چلائیں گے شام کی خبروں میں رات کے خبرناموں میں بار بار بریکنگ نیوز بنا کے دکھائیں گے پولیس زمان پارک اندر سے آپ کو بقادہ دیکھیں کہ اسلحہ بھی نکلیں گے کچھ مظلوم کمزور لوگوں کو یہ ماریں گے وہ مانیں گے کہ ہاں جی ہم دہشتگار دے ہیں ہم ٹرینڈ ہم نے سیکھا ہے افغانستان سے ایک بڑی سیاسی جماعت بلکہ سب سے بڑی جماعت سیاسی جماعت پاکستان کی یہ مریم نواز کی خواہش ہے اور تمام ہڈرٹی ہیری اور اس کے حواری لشکر یزید اس وقت موجود ہیں ان کی خواہشات پوجی کرنے خان جب زمان پارک میں تھا قریب نہیں آتے تھے اب یہاں سے غیر بلکی نقشے بھی بنائیں گے کوئی جناپور کا کوئی قیدی اعظم کے خلاف کوئی علامہ اکبال خلاف ساتھ چیزیں دستویزات نکلیں گی ہر حد تک یہ لوگ جائیں گے قانون اور انصاف ایک رانڈ ہے رانڈ ناچنے والی رانڈ اور قلیجہ چمانے والی مریم نواز صاحبہ نے کل خواہش اداک دیئے ڈرود ہی ہے بقیدہ طور پر کیونکہ غیرتمند خان کے ساتھ ویسے میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا بلکل بھی لیکن مجبوری ہے اب ان کی آخری ویڈیو میرے فیس بک پر آپ دیکھیں ٹویٹر پر لگی ہوئی ہے اس میں عمران خان کی ایک گاڑی کو جانے کی اجازت دی باقی تمام گاڑیوں کو روکا گیا دفعہ ایک سو چورتالیس لگائی ہوئے جی تمام لوگوں کو روک دیا وہاں زمان پارک میں گھنوں کے دروازے دیواریں توڑی گئیں بقاعدہ طور پر اور میڈیا کو نہیں جانے دیرے بلکل بھی وہاں کسی قسم کی کوریج نہیں ہونے دے رہے عمران خان کی دونوں جیمر گاڑیوں پر حملہ کیا گیا ایک الٹی اور دوسری کے پنکچر ٹائر انہوں نے کیا برسٹ مارے انہوں نے بقاعدہ چار گاڑیاں کیسے ٹکر آ سکتی ہیں زخمی کس طرح آ جاتے ہیں اب کوئی جیمر گاڑی نہیں چھوڑی ساتھ انہوں نے ہٹا دی وہاں سے یہ مریم نواز نے کل کہا تھا کہ بلوڈ پروف گاڑیاں بھی اڑائی جا سکتے ہیں بلوڈ کنٹرول سے گاڑیاں اڑ سکتی ہیں یہ جیمر بھی بند ہو سکتے ہیں یہ سارے نے پتہ ہے پانچ ہزار اہل کار کنٹینر خاردار تاریں بلوکس رکاوٹے راستے میں اور میڈیا کو روکا ہوا ہے جنہوں کے نام دیئے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں سیکیورٹی کمپورن میں پورے کا پورا قلعہ بنا لیا ہے یہ اتنا ڈرے ہوئے ہیں اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ پیشی خان کی ہے خطرہ جان کا خان کو ہے جاتی عمرہ بلاول ہاؤس اور جی ایچ کیو کی سیکیورٹی سکت انتہائی ٹائٹ انہیں پتہ ہے کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ جدھر خان کو کچھ ہوا لوگوں نے سیدھا جرنل ہیڈکوارٹر گھوز جانا ہے پھر نہیں روک سکیں گے با خدا نہیں روک سکیں گے کہ گردو جتنے مرضی بندیں مارے اس کے بعد زمان پارک میں انہوں نے جو دھاوا بولا وارٹر کینن لے کے گئے ایف سی کی نفریاں مانگوائے ہو کتنے ظالم اور بزدل ہو تم لشکرِ یزید کے لوڈو وہ تمہیں شرم بھی نہیں آتی ہے ایک عورت نہتی اندر موجود ہے عورتوں کے خیموں پر حملہ ان کا پرانا عمل ہے زمان پارک کے پر کنٹینر لگا کے سن کے بند کی وہ ٹھیک تھا لیکن جب نہتی عورتوں پر جو حملہ کرتے ہیں وہ کون ہیں وہ لشکرِ یزید کے شمر اور وہ ابن زیاد تھے یہ وہ وردات تھی مجھے اسی لئے غصہ آیا ہے کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے خان کو پکڑو مارو جو دل کرتا ہے کرو وہ مارتا ہے وہ ورداشت کرے گا وہ لڑے گا تم سے اس کے ساتھ لوگ بھی ہیں ادھر اس کے گھر میں کیا کر رہے ہو جب بھی دیکھیں جھنڈے لے کر اب لوگ اپنے بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر کچھ پڑے لکھے لوگ پلیکارڈ اٹھا گے جیسے پاکستان ڈموکریسی نو ٹو فیشزم نو ٹو ڈکٹیٹرشپ مطلب کیا یہ مزاق کر رہے ہیں میں نے ان کو دیکھے ہنس بھی رہا تھا ٹھیک ہے چلے تجاج کے ایک طریقے اپنا اپنا کچھ زبان سے کوئی ہاتھ سے جس طرح امبیسیوں کے سامنے تجاج کریں گوروں کے پاس جائیں ایک سلسلہ شروع کریں مکمل پوری دنیا میں بتائیں یہ ظالم لوگ ہیں یہ وہی ہیں لشکرِ یزید کے باقیات ہیں ادھر ریلی وہ روکنے نہیں دے رہے تھے ریلیاں دیکھیں امران خان جہاں سے نکلتا ہے وہ ریلی بن جاتی ہے اسلامباد میں بہت زیادہ احتیاط کی زورت یہ پتہ ہے یہ اس وقت شدید تنی غسم ہے یہ ہفتہ اتوار کا دن اس لئے چونتے ہیں عدالتے تو بند ہوتی ہیں زمانت مل نہیں سکتی اندرونے خانہ نے پتا تھا امران خان کو بھی پتا تھا یہ غیر معمولی نکلو حرکت چلوں نے کی امانت کے طور پر جس کو پتا ہے خدا کی قسم کے یہ لوگ کیا کرنا وہ چلا گئے پھر بور کیوں ہوتا کہنا نہیں جاتا وہ نکل جاتا میں نے آپ کو بتایا ایکزٹ کنٹرول اس میں نام نہیں باہر چلا جائے دو سال سال لیٹ سال لڑائی واپس ہے وہ لڑ رہے کال اصل میں وردات کہاں سے شروع اس حاگ ڈار پہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا معاملہ خرا اس نے جو میزائل ٹکنالوجی کی بات کر دی پھر اس نے کہا جی ایٹمی اتھیاروں کے پھلاو پر دستخط کروائیں گے آئی ایم ایف دے گا پھر اخوا جا ساتھ ان سب لوگوں نے کہ جی آئی ایم ای بڑی سخت شرائط دے رہا ہے بڑی سخت شرائط ہمارے اوپر بیانات ان لوگوں کے آئے انہیں ٹیلی فون پر بقعدہ طور پر گندی گلیاں دی گئیں اسٹیبلشمنٹ کی طرح سے ان کی بقعدہ ماں بہن ایک کی گئی میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں پھر مریم نواز شیخ کو بار بار بیک ٹو بیک انٹریویو پروگرام اب وہ تھک ہار کر ایک ہفتے کے لیے قطر جانے کے لیے بھی تیار ہو چکی ہیں حالات اتنے خراب ہو چکی ہیں قرمانی دیں گی وہ امریکہ کسی صورت میں انہوں نے امریکہ نے کہا امران حال کو گرفتار نہ کرو ابھی دیموکرات کانگرس اس نے بیان بھی دیا کہ دیکھیں آپ سابق وزیراعظم کو گرفتار کر کے دھمکیاں دے کر سیاسی اختلافات کو ایسے خاموش نہ کرنا یہ ناقابل ہے قبول اس کا ان افرادیت میں بلا شباہ امریکہ میں بہت سارے لوگ بھی ڈاکٹرز وہ پوری دنیا میں جو لکھ رہے ہیں انہیں لیٹرز یونیٹی نیشن کو لیکن یہ آئی ایم ایف کے پیسوں پر معاملات سارے ان کے فسے ہوئے دیں یہ نہیں پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پیسے وہ اس شرط پر ملیں گے کہ پہلے اپنے ملک میں سیاسی استحکام لاؤ وہ تمام شرائط پوری کرو وہ تمام پیسے رکھیں وہ نہیں ملیں گے نے کبھی بھی اس طرح اس کے بعد تھوڑا سا ہائی کورٹ نے اپنا رویہ بدلا آٹھ منٹ میں امران خان پر اٹھارہ مقدمات ہوئے اور اس میں سے آٹھ فوراں فارنگ بھی ہو گئے اس کی بڑی وجہ دیکھیں سعودی عرب امریکی اسٹیبلشمنٹ یہ تمام لوگ پھر ابھی ظلم خلیزات کا بیان تھا وہ ابھی تک پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو ایک بڑا اس پہ شدت سے آپریشن ان کا مطلب رییکشن سامنے آئے انہوں نے بڑا منفی لیا یہ معاملات اگلے لیبل پر جا چکے اس میں کوئی شک نہیں لیکن گندگی بہت ہے نیچے تک تحریک انصاف کے لوگوں نے ابھی بڑی منت سے ڈیٹی اہری کی دو تصویر نکالی ہیں ویسے تو گمنام مجاہد خاموش مجاہد تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ اس کو کوئی تصویر ہی دکھا دیتے بہرحال ڈیٹی اہری کی جو والدہ کی معلومات ہیں وہ بھی انہوں نے بتا دی بڑی نیک خاتون تھی ریڈیو پاکستان کی صدر بھی تھی ہیں اللہ تعالیٰ ماف کرے پتہ نہیں یہ والد پہ چلے گئے ہیں یا ویسے تو ولیوں کے گھر بھی شیطان پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اس کی ان تصویروں نے اسی لئے تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ سارا جاری کی کہ عمران خان کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے کچھ ہوا تو پھر یہ تصویریں آپ نے یاد رکھنی ہیں اور یہ تحریک انصاف کے لوگ اسی لئے دیکھیں تمام کافل مرگلہ میں اور اس کے بعد پھر جی ایج کیو کی طرف ایک ایک یہ دنیا کے مختلف ممالک میں تحریک میں ہو چکا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی تحریک سے بتاتا ہوں منگول اور ترک ریاستے دو دنیا کی طاقتیں منگول تیسرے نمبر پہ تھی ان کے سامنے کھڑا ہونے کیا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا منگول کے حکمرانوں کے سامنے اس کے بعد پھر آٹومن امپائر ٹرکیش امپائر آئی یہ تین بریازموں میں چھائے رہے اچھا منگول جب کیا کرتے تھے فتح کرتے تو اس علاقے کو تاراج کر دیتے ہیں تباہ برباد ان کی تاریخ تھی خوپڑیوں کے منار لگا دینا جلا دینا گھراو کر دینا بالکل مال مفتو کی طرح مال غنیمت لوٹ کر لے جانا بھاگ جانا تباہی کر دینا لوگ درتے تھے ان سے جو دوسرے ترک تھے وہ اس علاقے کو چھیڑتے نہیں تھے اس میں بہتری لاتے تھے منگول اپنے ظلم اور بربریت اور درندگی کی وجہ سے ہر جگہ پر لوگ ان سے نفرت اکارت کرتے یہ منگول آپ کو پتہ ہے آج کہاں ہیں جارہ دیکھ لیں دنیا کے نقشے میں کس ملک میں ان کی حکومت ہے ترک سلسلہ پھر آج موجود ہے وہاں پر اور ابیس پن کی سو سالہ ٹریٹی ہونے والی ہے اللہ کا حکم ہے کفر کا نظام چال سکتا ہے ظلم کا نہیں یہ ظلم کا رہا ہے یہ ظالم ہے یہ زمان پار سے نکل کر جو اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے ایک نہتی عورت اندر موجود اور وہاں غریب عوام جو پاکستانی تحریک انصاف کے اور وہ لوگ ان کو مار رہے ہیں لوگ کہنے جی مسلمان ہیں اور یزید کی فوج میں بھی حافظ قرآن تھے دین کو سمجھنے والے علماء بھی موجود تھے وہاں نمازی پریزگار حاجی بھی موجود تھے وہ بھی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے اس لئے یہ زمان پار کے بعد یہ نہیں کہاپتہ ہے میرا تو تحریک انصاف عمران خان کی سیاست سے براہراس کوئی تلق نہیں ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی برہمی اور امریکی ایلچی جو ہے اس کا پھر سعودی پریشر مذاکرات ابھی بلکہ وہ عرفان آشمی نکال بڑی اچھی بات اس نے کہ عمران خان کو چار آپشنز نہیں کہیں کہ آپ نواز شریف کے کیسز واپس لیں تمام چیزوں کو زیرو پہ لے کے باجوا کی باقیات کو بھوجیں وہی ساری باتیں میں بتائیں ریجیم چینج ختم کریں کوئی انتقام نہیں لینا سب کو چھوڑ کر سٹارٹ سے زیرو سے ہم کھیلیں گے شروع سے دو سال سے سیاست سے بلکہ آپ باہر بھی ہو جائیں اب اس کا میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان عمران خان نے تصایر بندے کو ایک چانڈ نہیں کرائی تاپا نہیں کرتا بلکہ خیر چھوڑیں اس کو فراغ ان کی ہر چیز ان کے اپنے موں پر لگ رہی فراغ گو گی فراغ گو گی اس کا سوسر یہ ہر وقت میں تو حیران ہوں یہ پاکستان کا نیا تاریخ کا ریکارڈ راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر یہ دنیا کی کسی ملک میں میں نے دیکھا رہی ہو حکومت اور اپوزیشن اس طرح کٹھے ہو کہ اپوزیشن لیڈر حکومت کی مریم نواز کی انتخابی مہم چھلار مطلب ایسے سے کام ہو رہے ہیں ان کے شگوفوں پر یا یقین کریں وہ ففٹی ففٹی والے لگتے تھے خاکے اس پر پوری کتاب بھی ساتھ لکھوں گا ایک طرح ظلم و بربریت پر ایک ان کے شگوفوں پر بھی اور یہ پوری یقین نہیں آتا بعض وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان کی سیاست میں بھونچال لائے آ گیا یہ عمران خان پر کیسز بھی یہی ہیں یہ گریف گھڑی کا عمران خان یہ راجہ پرویز اشرف نے یہ دو گھڑی ہیں پرویز اشرف کے پاس اٹھانہ کیرٹ سونے کی ہیرو سے بنی راجہ پرویز اشرف کو یہی ملی وہ دو لاکھ میں لے گیا دو لاکھ میں عمران خان دو کروڑ میں فرق کتنا ہے دیکھیں عمران خان کے خلاف گھڑی کی کم قیمت کا ادزام لگایا گیا اور پیچنے پر تو شاہ خانہ کا الیکشن کمیشن کیس پھر ایک میڈیا ٹرائل ہوتا رہا سارا وہ راجہ پرویز اشرف اپنی لیگی گھڑی کو خود سکروٹنی کے لیے تیار ہے مطلب مطلب زین نہیں مانتا یار یہ کر کیا رہے ہیں مطلب اتنا اور اوپر سے اسحاق دار نے کوشش کی نے بلیک میل کرنے کی انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کو اس نے نکا کہ جی نیوکلئر اسحاق دار نے سوری اسحاق دار نے کوشش کی آسم باجوہ اس کو آسم باجوہ آسم منیر کو کوشش کی کہ ہم آپ کو بلیک میل کریں مرہا ہم نیوکلئر بیچنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ انہوں نے سمجھا کہ دار کے شاید اسٹیبلشمنٹ موسط کام کرے گی حالت ہی ہے ہو چکی ہے کہ اب اپٹیکل فائبر کیبل آپ کو پتا ہے جس سے انٹرنیشنل سارا چلتا ہے چین کی کمپنی نے کہا پیسے لے لو دو اور اب یہ سارا ہمارے حوالے کر دو میرے خل میں کر دیں چین کے ہاتھ انٹرنیٹ سلا جائے گا ان کا ایک تو انٹرنیٹ فاسٹ ہو جائے گا دوسرا یہ روک نہیں سکیں گے چین میں بھی جائے تو ڈکڈیڈرشپ ہے مہاں بھی ہر چیز ساندھ نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ معاملات لیکن انہیں پیسے اتنے ڈیسپریٹلی چاہیے ہیں اتنے ڈیسپریٹلی چاہیے ہیں ان کے کام مدد مل سکتی ہے ہفتہ ہفتہ کریں گی جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں تو باقی اب انشاءاللہ آج میری دوسری ویڈیو ضرور ہو میں انتظار کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری کرے گا آپ بھی دعا کریں جلدی آپ سے ملاقات اپنا خاص خیال رکھیں مجھے جاز دیں اللہ حافظ